اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازگاہ میں لوگ آتے ہیں آپ کا دیدال کر لیتے ہیں ان پر پر ایمان واسی ہو جاتا ہے عرفان ان میں عطا کر دیا جاتا ہے اور ان کا تعالیم اللہ سے جون دیا جاتا ہے آج سکھنا پڑھتا ہے سکھانا پڑھتا ہے اس وقت ایسا نہیں تھا پس جو حضور کو دیکھ لیتے تھا اس کو خود بخود سمجھا جائے آج بھی یہ جو اللہ والوں کا ایک نظام ہے آپ تو سب اللہ والوں سے کسی بھی سسنے میں آپ بیعت ہیں کسی بھی پیرو مرشد کے مرید ہیں اس کی روح کیا ہے اس کی اصل کیا ہے کہ آپ پیرو مرشد کی بارگاہ میں جب بیچ ہوتے ہیں تو پیرو مرشد آپ کی تربیت کر کے آپ کو کملی والے آقا کی بارگاہ کے لائک کرتا آلہ تو اس طرح سب سے جنگ ہیں اس طرح آج جو ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں قادری ہے جشتی ہے نقش بندری ہے ضرورتی ہے ان سارے سسنے کیا ہیں ان سب سسنوں سے اصل کیا ہے یہ چند باتیں میں بڑی بنیادی آپ سے کہنے جا رہا ہوں کیونکہ اس علاقے کا یہ سب سے بڑا قصب ہے جن کے آبا و ادان ہیں نسل بر نسل عشق رسول کا جنتہ ہوتا ہے اللہ تو آپ کو یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے لیکن آج کا جنہوں جوان ہیں میڈیا نے سوشل میڈیا نے جھوٹ نے فریب نے بری سو بس میں سکون کالی گندے بہول ہیں انہیں تعلیم تو دے گی لیکن اخلاق نہیں دیا اس لیے پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بندی ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اللہ کمرائی جان نہیں چھوٹے گی تمہاری تم میں سے ہر شخص چاہے کوئی باپ ہے چاہے کوئی بائی ہے چاہے کوئی اصطاد ہے چاہے کوئی لیڈر ہے چاہے کوئی مرشد ہے اس سے کچھا جائے گا اس کی رہیت کے بارے میں کچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی تم نے اپنے شجدوں کو کیا تربیت دی تم نے اپنے مریدوں کو کیا تربیت دی یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے پھر میری مریدی یہ اس قادی شکلی اتنی آسان چیز نہیں ہے علم کی میراج کیا ہے قرآن اور آمینہ کے لال نے یہ بات فرمائی خیرکم من تعلم القرآن تعلم اللہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد سیکھا اور سکھایا اب پڑھا آپ سب نے تھا لیکن شاید پڑھانے والوں نے کوتائی کی آپ پڑھ تو گئے لیکن پڑھانے کے لائک نہیں تو سنت تو نہیں ملے گی اب سرڈیفکر کیوں نہیں ملے گا اس لیے اگر آج سے ہاں اپنی اس کوتائی کو دور کر لیں یہ میں سے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کی بات سے کوئی اور سوال ہے آف اللہ یا تعدبرون القرآن قرآن کو پڑھنے کا انداز پر تو اتنا بھی عالی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو کیفیت یہ بن رکھ جائے تمہاری گویا کہ تم اللہ سے کلام ہم دیں اور پھر یہ کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ ایک وقت آئے کہ تمہیں یوں لگے جیسے اللہ تم سے کلام دیں ابھی تو ہم بھائی بچے یہاں نہیں چھہر سکتے یہ اندر آ جائے یا تفاہ ہو جائے بھائی آپ سختی نظر بس 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 یا اندر آ جاؤ یا چلیں جاؤ یا دروازہ بن کرو یا نصر مارا اے تقبیر مارا اے رسال مارا اے رسال مارا اے رسال مارا اے حید مارا اے سلطانی ابھی تو لوگوں کو نکتوں شدوں متوں زیروں زبروں پیشوں پیشوں جزموں کے بارے میں بھی قریہ گائی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے ہمیں تعلیمِ قرآن کے محاب بلند کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سنکولوں سے کیا چھر 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 کالجوں سے کیا مطالبہ کریں یونیورسٹیوں قبھال کے سے دلدی کے احسان ہیں جو مصرح ہیں جو اللہ کے غر ہیں اللہ جو پیدائشن بھی ہیں وہ نہ بولیں اللہ جو ہماری مساجے سے جو ہمارے مدارے سے جو ہماری خان کائیں اب بیر بری یہ تو نہیں ہے ادھر سے پانچ گاڑیاں بھر کے بندوں کی لے جاؤ ادھر گرما پھر آکے بچی حالی ہو گئی ہے نصیقہ نصیقہ یہ پورا نظام ہمارا اس کو اپکریٹ کر دے کی جو رکھتے ہیں آج سے پجاس سال پہلے کیسے دکانے ہوتے تھی اب بلازے بن رہے ہیں آج سے سترسی سال پہلے کس طرح کے مقام ہوتے تھے اب بٹیاں بن رہی ہیں آج سے سو سال پہلے مسلم کی کیا حالت ہے اب آلی جان مسلم بن گئے بس جتنے بنا دیئے شب بھر میں ایمان کی حرارت بارنے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہیں سکت اب جب تعمیرات کانداد بدل گیا ہے تو ہمیں اپنی عبادت کا میار ہمارے پچھونا تو ہم سے سیکھنا ہے آپ کو جو عقیدت دی گئی ہے آپ کو اپنی عقیدت کی انتعاق آج بھی پہنچے ہوئے ہاتھ چھونا حتیٰ کہ بعض حالات میں لوگ پہن بھی چھونا منہ نہیں ہے منہ نہیں ہے پہنچ چھونا لیکن چھونا کے علاوہ بھی تو بہت سارے کھو ہیں اللہ تو ہمیں اس دور کے جتنے ابلیسی طریقے ہیں ان کا قابلہ کرنے کے لیے کوئی دیا نظام لانے کیونکت نہیں ہے وہی نظام جو چودہ سو سال پہلے مسجد نبی سے شروع ہوا تھا اس کو سامنے لکھنے کی شروع ہوا تھا اللہ بے شک سبحان اللہ اس وقت صحبت ہوتی تھی قربت ہوتی تھی اللہ اور میں اسی آج ایک ایک پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اب آپ سے بڑا ایک پیار کرشتہ ہے مجھے یاد ہے جب میں پہلی نفع والد اگرامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولارہ کے ساتھ یہاں آج ہوا تھا تو میری عمر پر چند سال تھی مجھے آپ کی وہ محبت یاد ہے شاید آپ کو نہیں ہوں گے آپ کی عباو ایداد ہوں گے اللہ کیا جذبہ تھا آپ خودتو وہ آپ کی اصل فرکے آیا ہوئی عقیدت محبت یہ عقیدت جو ہے یہ محبت تک لے جاتی ہے اور محبت یہ انسان کو اٹھاتی ہے آداب بندگی سکھا سکھا تو ہم اپنے اس حموشت کی بات کرتے ہیں جو نبیوں کا بھی پیہنے ہیں آلہ ایسے ہر نبی صاحب اتیار بھی ہوتا ہے اور ہر نبی صاحب اتیار بھی ہوتا ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں اور ایک ہی نقطہ میں نے آپ کو سمجھا تھا بہت سارے یہاں اہل علم وہ میری ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں ہم نے پیری مریدی کو چھوٹی خواہشات سے نکال کر بڑے مشن میں نے جاگا اب جو لفظ نبی ہے اب جتنے آپ کو بیٹھے ہیں دین تو سیچتے نہیں ہیں اور پھر جب کسی کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں علم ہی نہیں ہے تو جہل رہنا آن پڑ رہنا علم نہ حاصل کرنا یہ کون سی میرا ہے اس میں کون سے فخر کی بات دیتا ہے کہ آپ جاہل ہیں آپ پڑے لکھے نہیں ہیں دکان چلانے ہی آگئے ہیں خوربار کرنا آگئے ہیں پتھر دوڑنے آگئے ہیں گھر بنانے آگئے ہیں کھانے پکانے آگئے ہیں تو مدینہ والے کے مشنے محبت کو بنانے میں کیا حرمی ہے تو ہر نبی اب قدر بے شمار فرقے ہیں ان کی تشریعات کی اتنی کھٹیاں ہیں کہ دل جلتا ہے لیکن پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کو راستہ نہ ملے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے میرے دوستو نبی نبا سے ہے اور عربی زبان میں نبا کہتے ہیں خبر پر خبر اللہ اللہ بھئیے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جن غریبوں کی زبان اللہ اللہ ایک لسے کو توری عمد دیں اللہ اللہ نبی نبا سے ہے اور نبا کہتے ہیں خبر اللہ خبرنامہ سننے دیکھنے سوشل میڈیا میں جا کرتا کچھ پڑھنے وہ آپ یہ دوسرے کو بتاتے ہیں آپ یہ دیتے ہیں نا آج ایکشلیند ہو گیا فلان جگہ پہ آج فلان جگہ پہ قتل ہو گیا فلان جگہ پہ دکھیتی ہو گئی آج فلان جگہ پہ ریک ہو گیا فلان جگہ پہ یہ ہو گیا یہ خبر آپ دیتے ہیں تو آپ کی خبر کا منبک ہے اخبار آپ کی خبر کی اصل کی ہے ریڈیو ٹی وی سوشل میڈیا لیکن نبی کی خبر کا حسن یہ ہے مول کر دیکھو نہیں آج ہے مہت جگہ آج ہے آپ تھوڑا سا ساتھ ہو جائے ایسی تھوڑا ساتھ ہو دیکھو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ راستے میں دھیر ہو گئے ہیں دھیر ہو نہ سمجھتے ہیں نا آج ہم آ رہے تھے کلکار سے اس طرف تو ایک بہت شاندار پوٹی بنی ہوئی تھی پہاڑی کے ایک حصے پر اس کے آگے سے وہ بارشوں کی وجہ سے وہ کیا ہوا وہ کیا ہوتا ہے سلائیڈن ہوئی ہے کوئی ایک دبا اور بارشوں ہو گئی نا تو وہ کوٹی بھی نیچے آئے تھے تو حضرات حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں اب مشاءاللہ سب محبت والے بیٹھے ہیں اور میں چاہتا ہوں پہلوالو اللہ یہاں دو سٹرانگ قسم کے قبیلے رہتے ہیں ایک عوان ہے دوسرے وہ پیر کون سے ہیں اب اصل میں ایک نہیں ہے حاشم کون ہے حوان کون ہے میں یہ فرق آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ دو نہیں ہیں آپ ایک نہیں ہیں نام آپ نے دو رکھ لیے کوئی ہر جا رہی ہے اور میں بڑا یقین سے کہتا ہوں جس دن آپ دونوں کے دل مل گئے گا یہ آپ کا قسمہ بہت ترقی کر جائے گا چونکہ جو برائی کا مقاملہ ہے وہ نیکی کر سکتی ہے اور جو نیک لوگ ہیں جب تک وہ ایک نہیں ہوں گے جتنے برے لوگ ہیں جتنے بدماج ہیں جو اڈوں پر پھرنے والے ہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے ایک ہی نام ہے وہ دو نہیں ہے ایک ہے یار وہ اگر غلق کاموں میں ایک ہو سکتے ہیں تو تم قرآن کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تو نبی نماز ہے تیری اور میری خبر ایک دوسرے سے سن کرتا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے لیکن نبی کی خبر کی بنیاد ہی علیہ کیسا ہے اللہ کوئی نبی اپنی طرف سے خبر دیکھتا ہی نہیں ہے جن نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تو اپنی ایک پر بڑی شان رہا تھا دیکھتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ایک لاکھ اور کئی ہزار میں جس پر صحیفہ نازل نہ ہو جو صاحبِ موجزہ نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نبی کی ایک دفعہ آپ کی آواز آپ کے گھر پر جانے چاہیے اللہ ایک دفعہ آپ کی آواز آپ کے گھر پر جانے چاہیے اللہ بِالْمُؤْمِنِينَ اللہ الْنَبِي قَالَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَنْفُسِهِمْ اللہ یہ جو خاص نبی ہے اللہ یہ جب پہلے لگ جاتا ہے نا عربی زبان کا قائدہ ہے یہ جو علف لگ جاتا ہے نا پہلے اللہ تو فرمایا یہ جو نبی ہے یہ جو تمہارا نبی ہے اللہ اس کو اللہ نے خاص استعار یہ کیا ہے کہ جو تم مومن ہونا اللہ تمہیں تمہاری جانوں سے بڑھ کر اپنا قربت اللہ احس довہ آپ نے کیا 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 اب یہ ایک قائدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے پاس ہے چوبیس گھنٹے روز کے تو میرے کہنے پر آپ میں ہر شام کا آدمگھنگا اللہ جب بچے بھی جاتا ہے خواتین سے کاموں سے کاموں سے آجکے ہوں آپ بھی کاموں سے آجکے ہوں چٹائی پیس جائے چادر پیس جائے اس کا نام رکھ لیں دستر خانے درودو سلام اللہ آپ ذرا تصور کریں گالیاں جو پوری دنیاں میں رواج ہیں یہ جو ہمارے پاری لاکھیں یہاں کی گالیاں میں پاروں کی طرح اور پتروں کی طرح ڈرڈی اور سخت اللہ ان میں لہات ہی نہیں اب جب مجھے ہمانداری سے بتائیں ہمارے نیچے یہ گالی بہت چلتے ہیں باپ کو بھی غصہ ہے تو میرے بڑا ہی حرام ہے حالانکہ وہ ہوتے ہی علاقے ہیں تو ہماری گالیوں کا میعار ہی ہوئی ہے حضرات گالیوں تو چلتی ہیں تاسو پختانے چمخت اور دنیا تاسو کیا ہے یہ رابنا کیا پرابلم کیا ہے کیوں وہاں کڑے یہاں آ جائیں کیڑی نسلی آگا ہے یہ بے نسلے میں یہ ہے بھئی آج ہو اللہ کے بندوں ہم جب کہنے آج ہو پرابلم ہو جانا ہے یہ عادت ہے نا بری عادت ہے نا آداب چوبیس گھنڈوں میں گالیاں گیپنے جھوٹ ابا جی گھر میں بیٹھے تھے کسی سے بات ہو رہی ہے جی میں تو پنڈی آئے ہوں بیٹھا گھر میں تو بچوں کو ہم کیا سے آراد اور ایک ایسا جھوٹ جس کا کوئی مقصد ہی کوئی اب شان اس طرح گزرے اگر اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چوبیس گھنڈے میں سے ساڑھے تیئیس گھنڈے کی نوستیں گالیوں کی صورت میں جھوٹ کی صورت میں فرقالیوں کی صورت میں ریبن کی صورت میں حسد میں صرف آدھا گھنڈا تم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بین اور بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر اللہ اب تصور کیجئے باپ اور بیٹیاں ماں اور بیٹے بھائی اور بہنیں بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں شیر خار بچے دودھ پیتے بچے اب وہ درود پڑھ نہیں سکتے لیکن جو پڑھنے والے ہیں یوں سمجھیں ماں ان کو اگر دودھ بھی پلا رہے ہیں تو بچوں کو درود و سلام کی لوریاں بھی ساتھ بھائیں اگر ہم اماندار ہیں تو فرمایے یہ سودا ہے امانداروں کے لئے بے شک بے شک ان نبیوں اولا بالمومنین یہ جو مومن ہیں نا ان کے لئے خصوصی پیکل کیار کیا گیا ہے کہ وہ مدینے والے سے اب بد بد ظاہر کریں ہر نماز میں تمہیں اس نبی پر درود بھیجنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے سلام کہنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے اللہ 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 سبھان اللہ آج یہاں جگہ گئے 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 سبھان اللہ میری بات بلکل مکمل ہونے والی ہے میری خواہش ہی ہوتی ہے کہ آخر پر بھی اگر کوئی پہنچ جائے نا وہ بھی خواہش نہیں رہے اللہ بے شک اس قسم کے تمام علماء تمام مبلغین تمام خلفاء اور تمام مردین چاہے کسی بھی اسی سے لکھیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نحوست والا محول ختم کریں اور رحمت والا محول تیار اللہ اللہ آپ کے علاقے کو مجھے نہیں بتا کئی علاقے میں دیکھا ہے آج سے ساتھ ستر سال پہلے پچاس سال پہلے جب کوئی فوت ہوتا تھا تو بڑی بڑی چادریں پچھ جاتی تھی اور گھٹنیاں دانے رکھے جاتے تھے لوگ ضرور پڑھتے تھے کبھی سوالا کبھی سوالا کلمہ پڑھتے تھے کبھی کن شریف پڑھتے تھے اب نہ کوئی گھر سے پڑھ کے آتا ہے نہ کل خانیوں پہ کوئی پڑھتا ہے اللہ نہ چالیسوں پہ کوئی پڑھتا ہے آج سے ساٹھ پچاس سال پہلے فجر کی نماز کے بعد اکثر مسلوں کی اندر نماز فجر کے بعد دروس ہی پڑھا جاتا تھا اللہ اسے برکت کرتا تھا جس سے نموست ختم ہوتا تھا یہ جو بلائیں آتی ہیں وبائیں آتی ہیں اب دیکھیں شام کو جب شام ہوتی ہے اندھیرہ پھیلتا ہے تو جنگوں سے ویلانوں سے بلائیں وبائیں جادو دونے یہ گھروں پر حملہ کرتے ہیں ایسے سے ہمیں اگر آپ کے کارے میں چادر ایک درود بچی ہوں اللہ بے شک ایک حدیش پاکس نے پڑھی ہے ابھی دو منٹر جاتے ہیں نبی رحمت صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لی ہے اللہ جب بھی جہاں سے بھی کوئی مجھ پر درود بھیجے تو وہ اسے میری بارگاہ میں بیش کر کریں اللہ بے شک اب اس کا انکار کوئی شرکہ نہیں کرتا ہے لیکن ہم جو دیوانے ہیں اللہ 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 ہم جو عاشق کے رسول لوگ کہلاتے ہیں ہمارا مزاج کچھ اور ہے اللہ ماہوف ہو جائے اور فلاندہ دماغ ہی چل گئے اللہ تو جب عقل چلی جائے گی تو علم ہی چلا جائے گا اللہ تو وہ بے وقوف ہوگا نا پھر باغل ہوگا منٹل ہوگا تو کسی ایسے ہی عقل مند نے یہ کہا تھا کہ اس عقل کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر وہ بہت دونجی کہی تھی اب زہر مدینہ ہے سعودیہ میں بیٹ فلائٹ پر ملے اگر کرتے ہیں پچھار پانچ چھے گھنے پر لگ جاتے ہیں تو شاید اس نے اسی میں سے کہا ہوگا کہ مدینہ بڑی دور ہے اور جو عشق والے ہیں اللہ اللہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر نماز کی اندر کملی بالے کو سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ ببرکاتہو تو یہ کوئی عام سلام تو نہیں ہے یہ تو وہ سلام ہے جو اللہ نے اپنے کملی والے محبوب کو اپنے پاس کلا کر لا مقام پر اپنے سامنے بچھا کر اللہ پردے اٹھا کر جلوے دکھا کر اللہ نور تب ہی پیدا ہوگا جب اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ مدینہ والے کا ذکر بھی شامل جائے اللہ اللہ بے شک اور آج چودہ سو سالو پہ ہیں ہم ہر نماز میں السلام علیکہ ایوہ نبیوں بھی پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھتے ہیں اللہ بے شک تو پھر بھی ہمیں دین کی سمجھتا نہیں آ رہی ہے اللہ آلاللہ تو آنی چاہے چاہے آئے گی تب جب لائیں گے بے شک اور لائے گا وہ جس کے پاس کچھ ہوگا حضرات اور مرمو سن کرتا ہوں بات اب ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم یہ مانتے ہیں ہمارے نبی کے لیے جنگ 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 بیٹھ 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 ہمارے نبی کے لیے اور یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جو ہمیں دین سکھاتا ہے اللہ دیکھیں ایک لمحے کے لیے آپ غور فرمائیں جب حرمِ کعبہ سے اللہ حضر یمی حانی کے خر سے کافلے محبت چلا تھا اللہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ حصران عابدی لیلہ اللہ وہ اللہ وہ اپنے بندے کو راتا رات لے گیا پر جب یہ قافلے محبت پہنچا تمام مرمے تہہ کر کے سجرت المنتحہ پر جبریل رک گیا براغ رک گیا اللہ بے شک اور خاص کا جبیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی حد ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اللہ اللہ بے شک اور قرآن کہتا ہے بڑے مزے کی بات سفر میراج شروع ہوا تو بھی اللہ نے کلام کیا اور سفر میراج کمان کو پہنچا تو بھی اللہ نے کلام کیا اللہ بے شک تاکہ کسی کو جھڑت ہی نہ ہو بے شک کہ آمینہ کے لال کی اس عزت پر اللہ وہ اپنے زبان کھولے اب جب جبریل بھی رک گیا براغ بھی رک گیا اب آگے وہ ہے اللہ جس کے پاس جانے والا واپس کبھی نہیں ہے اللہ ہم کہتے ہیں فلان اللہ کو پیارا ہو اللہ کی پاس چلیں گے یہ ہمارے ہاں مشہور ہے حالانکہ ایک جور اور بدماش تو اللہ کی پاس نہیں ہوں مگر ہم اخلاق ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کو پیارا ہوئی ہوگا جس نے ساری زندگی اللہ سے پیار کیا اللہ بے شک جس کا صرف عقیدہ نہیں جس کا تذیکہ بھی یہ رہا کہ سانس لو اللہ کا نام لو اللہ آج تو تمہیں مجبور ہم کہلوارا کرو اللہ کا نام لو پھر بھی تم بھنس جاتے ہو اللہ لیکن اللہ والوں کی تو شان یہی ہے وہ سانس لیتے ہیں وہ اللہ کا نام اللہ بے شک حضرت سلطان بہت فرماتے ہیں جودم قافل سودم قافل اللہ اللہ سانو مرشد اے فرمایا ہو اللہ سنیا سخن کھل اکھاں گئے اسا چیتے مولا میں لائیا ہو اللہ جان حواد رب اللہ ایسا ایسے کمایا ہو اللہ مرم پہلے مر گئے باہت اب آج سباہ کام مطلب مطلب اللہ بے شاید تمہیں تمہیں بے شک تمہیں دنیا کی کوئی طاقت چہریں کی کر سکتے بے شک بے شک تو اللہ فرماتا ہے کھل ہوا کیا وہ منظر بیان کی ہے خورا اللہ سمدنہ اللہ اللہ بولو اچھل اللہ اگر اللہ کلام لیتے لگے مر گئے تو شہادت مل جائے گی اللہ بے شک سمدنہ فاتح اللہ اللہ فقالنا قام بقو سی اللہ 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 اب دونوں خریب ہوئے ہیں کوئی معلم کہتا مبلک کہتا زاکر کہتا صوفی کہتا پیر کہتا اسطلاف ہو سکتا تھا لیکن کہنے والا وہ ہیں اللہ جس کے کلام کی زیف زبر تقدین کرنے کی اجازت نہیں ہے ہوتی ہی نہیں ہے کسی اللہ وہ کیا فرما رہا ہے دونوں اللہ اب جہا تو سرکار ہیں اللہ تو لے جا کون ہے اللہ لے جا رہا ہے لیکن جب یہاں سے صدرت المتحا سے آگے کا سفر شروع ہوا تو پورا جو فریم ہے وہ نیا بن گیا اللہ اللہ بیشہ کرمایا دونوں اللہ دونوں دونوں تو پورا ہمگیو دونوں سپس اللہ دونوں اللہ اللہ بیشہ ہمگیو اللہ اللہ اور کملی والا جانے والا ہے لیکن پورے شکل کی پورے شکل کی یہاں شکل بڑھ گئی فرمایا جانے والا بھی جا رہا ہے اور لے جانے والا بھی آ رہا ہے اللہ موسیقی 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 اس پر بھی اللہ کو پیارا ہے یہ کو نظر آرہا تو کمانے ہیں آؤ ادنا اور قریب ہو جاؤ ادنے قریب آجاؤ انہیں پتہ ہی آجلے وہ کون ہے یہ اللہ 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 نے نبی کو استعال دیا اور یہاں تو عاشق ہوگا بس میں ضرور سجانے والا ہوگا بہترہ ملاد کرنے والا ہوگا بہترہ ملاد کرنے والا ہوگا بہترہ ملاد کرنے والا ہوگا اللہ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اس کو اپنا قور بناتا ہے اللہ اللہ بے شک تو فرمایا مومن تمہارے کی کچھ خبری ہے اللہ کہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے طاقت دی ہے خدرت دی ہے جب کوئی مومن بن کر عاشق بن کر بلال بن کر اللہ حیدر اقرار بن کر عثمان جنورین بن کر عمر فاروق بن کر ابو بکر صدیق بن کر آتا ہے نا تو نبی کی قربتوں کا میار بنن جاتا اللہ حضرات یہ ہے وہ بنیادی نکتہ اب بڑی آسانی سے دیسے تو ہر کام آنا چاہیے لیکن بڑی آسانی سے آج ہی اجادہ کر لیں اور آج اکیلے ہی رات کو سونے سے پہلے حضر کر کے آدھا گھنٹا پندرہ منٹ دس منٹ تصور مدینہ کر کر اللہ جو موٹسیکل سوار ہیں جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں بس گاڑی پر بیٹھتے ہی موٹسیکل پر بیٹھتے ہی مباہد بول جائے تمہیں تمہارا تصور بن جائے مدینہ اللہ اب جب تم موٹسیکل چلاتے ہوئے تصور مدینہ میں ہوئے اللہ یہ کیسے ممکن ہے تم میرے نبی کی نظر میں نہیں ہوئے اللہ بے شک اور یہ کیسے ممکن ہے اگر تم نبی کی نظر میں آ جاؤ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے تو اعلام کر دیا وہاں رسول اللہ کا اللہ رحمت اللہ میں ایک ڈائلاگ میں تھا بین المذاہب اس میں ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا تم نے کہا ہے تمہارا نبی رحمت اللہ العالمین ہے یہ رحمت کیسی ہے تم ہاتھ بھی کاٹ رہے کوڑے بھی مار رہے میں نے کہا تمہارے ہاتھ میں اگر ہو جائے کینسر تمہارے اگر جسم میں ہو جائے کینسر ڈاکٹر کہیں کاٹنا پڑے گا کیا کرو گی کہیں کیا کٹواؤں گی میں نے کہا یہ جو چور ہے یہ جو ڈاکو ہے یہ جو سالم ہے یہ جو یہ آقل ہے اگر اس کو صدار نہیں دوگے تو کینسر معاشرے میں پڑھتا جائے گا چوری پڑھتی جائے گی ٹکیٹی پڑھتی جائے گی یہی تو میرے نبی کی رحمت اللہ اللہ بے شک نارے تکبیر اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے تاکیق آقچا نارے ہیڈری یا علی غصیاء یا غصیاء سیدی مردی یا رسول اللہ حضرات بڑے حجیب حجیب سوال لوگ کرتے ہیں ایک جگہ پہ عیسانیوں کی ساتھ چاکرا ہو گیا وہ کہنے لگے گارڈ گارڈ اور فادر فادر انسان میں نے کہا ہو اس پاسیبال اللہ یہ کیسے سکنے کہ تم اللہ کو باپ کہہ رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے لگے ان کے دیکھو نا امہ جہان کی شادی نہیں بھی باپ نہیں ہے میں نے کہا پھر لیٹ می نو پھر مجھے حق کہنا میں آپ سے بھول شکل اللہ tell me if without father اللہ دیکھو بلاد اسلام بات یہ ہے ہم اپنے بچوں جو اس لہگ کر کر اور اس کی پہلی کر اس قوم کی بیٹیوں کو ماں بننے سے اللہ قرآن کی کاریاں برہ اللہ پاک نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ماں کی گود پہلی درس را اللہ بے شکل جو عورت تمہارے گھر کی سپائی جو تمہارے گھر کے بردن مانجے جو تمہارے گھر میں بچوں کو پروان چڑھائے کیا وہ اتنا حق نہیں رکھتی کہ اس کے سینے میں قرآن پارا جائے میں نے ایک ورخ مارڈل بنایا ہے ہمارے پیر ملی کیسے سنا آپ پتہ ہیں پیر صاحب آ جائیں تو بھی لوگ نظر آنے دیتے اور پیر صاحب کے پاس ملی جائیں تو بھی آپ پر کیا کچھ آپ کو نہیں کچھ ملنا چاہیے اللہ آپ جائیں تو بھی پیر کو دیں پیر صاحب آئیں تو بھی پیر کو دیں تو کبھی تو آپ کو بھی کچھ ملنا چاہیے اللہ بے شک بے شک آپ جب جوش اور جذبے سے سنا خان کو پیسے دے رہے میری دوران بھی آپ نے رکھیں انشاء آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ سلطان فیاض الحسن کو اللہ نے یہ حوصلہ دے دیا ہے کہ آپ کے نظرانوں کو اپنے اوپر لگانے کی بجائے یہ اس مرکز حسین پہ لگائے گا جہاں یتینوں کے لیے اور غریبوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دے بے شک میں نے آج صرف چھوٹی سی پنیری لگائی ہے میں یہ چاہتا ہوں میرے خواہش ہے یہاں جو بھی دینی کام ہو رہے میں سمجھ تم میرے ہی ہم کوئی الہیدہ تو نہیں ہے میں آپ کے کام کو گریک کرنے کے لیے دے ہمیں اپنی قوم کو بچانا ہے ایک آخر بات میں کہنا چاہتا جب جملی بھالا کسی سے بہت محبت اور رحمت کا رشتہ عطا کر دیتا ہے پھر اس کی خواہ میں آتا اللہ بے شک ایک وقت تھا ایسے بادشاہ ہوتے تھے جو آش کے رسول اللہ اللہ بے شک کیونکہ ہم تاریخ بھی نہیں پڑھتے تو سلطان نور دین زنی اور اور بھی کئی بادشاہ گئی انہیں خواب میں کمری والے نے آقا فرمایا زنی تم ہمارے عاشق بناتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے جسم کو تغریف دے رہے میرے نبی نے خواب میں ان دشمنوں کے چیرے بھی کھا سلطان نور دین زنگی کے بارے میں آتا ہے جب اس نے یہ خواب دیکھا تڑپا اللہ اسی وقت وہ دمشق میں تھا ہزار وقت گوڑے کے ننگی پیر پر بیر نہ کھایا مدینہ پہنچ آج وہ نے کہا کہ ممداز خادری نے گورنر کو قدر کر دیا آج وہ کہتے ہیں غاز علم نے قدر کیا تھا غاز میں چڑھا دیا گیا خادی مدین سے پوچھو خادی مدین سے پوچھو خادی منتاز قادر سے پوچھو اور دور کل کا نوجوان خادی فیسر جب عدالت مدین جب جد جب قانون جب حکمران غد دار پر جائیں تو پھر نبی خدا خادی اللہ بے شک بے شک بے شک خادی خادی مدین شیئی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوٹلی میں جب میاوالی جیل میں جیل تھے تو پوری جیل میں لے رہا تو جو اس نہیں تھی تو ان کی کوٹلی روشن رہت ہے اللہ بے شک ایک دن جیل کا بہت خید من تھا اس نے کہ حضرت اللہ بس آخری ایام میں لیکن میں ایک بات روشن چاہتا کہ آپ کی کوٹلی میں ہر رات روشن روشن اللہ اللہ فرمائے جب مدین بار میرے بات آئی اللہ بے شک بے شک یہی خاضی سبان اللہ سبان جب قبر ایدال میں آتا ہے بسم اللہ جج بیٹھا ہے وکیل بیٹھے ہے پولیس موجود ہے وہ جھوٹی نبوت کے دعویدار سے کہتا ہے کہتا ہے شاید یہ جج کوئی فیصل نہ کر سکے لیکن اقرار جرم کرنے کے بعد میں نبی کا نہ کر ہمج نبی کا حق ہم اللہ بے شک مجھے ماند اللہ جس دن تمہاری ماؤں نے یہ بیٹھے جن میں شروع کر دیئے اس دنگی پر ختم نبوت پر غدار کوئی لیں اللہ 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 بے شک ہمارا پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو پاک کریں لوس میں باہر نکال کبھی زخر خدا چلے کبھی زخر مصطفی چلے اللہ اور دوسرا کام فوری طور پر جو ہم کریں ہم قرآن کی طرف پر جو ہمارے پاس ادارے ہیں مسئلے ہیں جو علماء ہیں فارد ہیں قرآن آئیمہ ہیں ان سے میں عرض کروں گا اگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کسی کے دروازے پر دست دے کر دیں سفیر محلو کا واسطہ دے کر دیں منتق کر بھی انہیں سمجھانا پڑے اور یہ کہنا پڑے کوئی فیس نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں اللہ اللہ تم اپنے بچے ہمارے عوالے کرو ہم انہیں قرآن کا نور دے اگر ہم امانداری سست میں چاہ 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 نے ایک موڈل بنائے درواز شیفر آپ کو دعوت پی دوں بہت ضرور تشیف لائیں یہ دیکھیں آپ مسجد حسین یہ تقریبا کوئی سارے آٹھ اکڑ میں تو اس کا بنیادی مقسم یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی جتیم سمجھ کر غریب سمجھ کر سہارا دینے والا نہ ہو آپ اتنا احسان کریں اپنے اوپر بھی ان جتیم پر برکو نے میرے پاس پاچھا اللہ بیسے آپ کے بچے بھی جتیم ہی ہیں حالان کہ آپ زندہ ہیں آپ اپنے بچوں کو ہر چیز بنانا چاہتے ہیں لیکن قرآن نہیں دے رہے تو یہ جتیم نہیں تو کیا آیا میں آپ کے بچوں پر بھی میں اس لئے مسجد کے سہر میں اردو میریم انگلیش میریم سکول کالی یونیورس بچیوں کے لئے پردے کا نظام بنا دیا ہے بنانا چاہتا تھا انشاء اللہ آپ بیٹر کار کیلن بھی بنے گا اور ڈاکٹر بھی بنے گا لیکن ایسا ڈاکٹر جو حفظ قرآن اللہ 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 بے شک یہ صلاة فرما لے برے صغیر پاک و ہند کے نام ور صوفی بزرگ حضرت سلطان پاہو رحمت اللہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریخیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا پیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ان کے اس داریفانی سے گوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی سمداری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرس کی روح روابانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت بیر سلطان فیاز اور حسن سرور قادری منتظ اللہ نے اٹھائی انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منصوب ایک عظیم و شان دینی فلاحی اور تعلیم منصوبے کی بنیاد رکھی گریم میں سو سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میں اللہ کی حضرت کی قصد اور لبی کی حربت کی قصد کھا کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں لے کر خدا خلیے اس ارہیتر کو رسوہ ہونے جان وں اسے فران کے نور میں بسرے اللہ اللہ یہ حسین یت کا مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں میاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ سکول سسٹم یونائٹڈ کالجز جامع تلہرہ ہولی سکول سسٹم اور عظیم اشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ متسلک کیا سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں تریپن غریب مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیم اداروں کے ساتھ میاری سہولتوں سے آراستہ ہوسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزار یتیم غریب اور بے سہارہ بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں محمد بسین کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کی یونائیڈ سکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے اس کا دانلک ایک غریب گھرانے سے تھا محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل پسے چھوٹی عمر میں والد کا سایچن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی بد قسمتی سے وسیم ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان بہو ٹرس کے ذرے دزام یونائیڈ سکول میں لے کر آیا میرے نام ہے محمد وسیم میرے ابو پود ہو چکے ہے میں پڑھ نہیں سکتا تھا مجھے کوئی پڑھا رہی نہیں تھا ہی در یونائیڈ سکول میں جہاں حضرت پیر سلطان فیاض و حضر مقادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کے ذمہ داری اٹھائی ایدھر میں بڑا خوش ہوں میں پیر سلطان شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا ایسے ہزار یعنی وریب اور لاوار اس بچے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے ذریعے نظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لئے کوش آئیں اللہ اللہ حضرات دیکھیں یہ بڑی سمپل بات ہے وادی سون میں کھولا کیا کام سچی بات یہ اگر یہ زمین بیج دی ساتھ تو کچھ عرصے بعد کھرون مل سکتے مگر انہوں نے ایسی زمین اس پہلو کو تم دیکھتے نہیں جو ان کے مرنے کے بعد انہی کی بیٹوں کو ملتی لیکن ان کی تو نہ رہتے ہیں اور لوگ میں نے دیکھیں کروڑوں کی جہداد راہ راہ دیتے الحمدللہ وادی سون کے ساتھیوں نے زمین کا عطیہ پیش کیا اور آج بچیوں کا وہ قالج جو ماسٹر ساتھ نرسل سے لے کر کام کرے گا اور یہ ان کی خواہش ہے یار سلطہ کہنے بات تمہارا ہر بچہ قرآن کا قالی بھی جو اللہ اللہ اگر طیب کے دکان ٹاٹ سبزور پڑھ کر حافظ قرآن بن کر ترکی کا صدر بن سلسل تو تمہارا بیٹا بھی بن سلسل سلسل اللہ 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 بے شک تمہیں اسی پر اتفاق جھاٹ لے قرآن ہیں اور یہ میں پہل والوں کو یہ کہنا چاہتا کہ یہ پرگام نہیں ہے جو آپ نے آج کیا ہے یہ تو میں بیسے اظہار محبت بے شک یہ علماء جو یہاں موجود ہیں یہ آپ کے سر کا تاج ہے ان سے بھی محل کرو با مل بیٹھے پاکستان کو بچا جائے فرقہ واریت خدم کر چونکہ ہم تو فرقہ ہیں نہیں ہم تو جماعت ہماری کیا شان اللہ کی تو ہی کملی بالک عشق صحابہ کی عظمت اہل بہت کی محبت میں مبدد نہ تک کیامت کی سنو تک آنے والے اللہ کے ماننے والا اور اللہ کے عاشق کی نسبت یہ اہل سنو ہم تو پہلے اسی در آس پر ہیں لیکن جو ہیں جو وہ خافر کہتے ہم چاہتے وہ بھی نہ کہتے تو ازراد یہ کارڈ آپ دیر لگے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ میرے کہنے پر ہر شام مجھنے والے کے نام کر گئے اور محفل ضرور سجاتے ہیں تو ہم نے یہ اقزام کیا ہے کہ آپ کے موبائل کو مسلمان کیا جائے اور آپ ایک میسج روز جتنا ضرور پڑھیں ہمیں بھیجیں اس وقت میرے پاس روزانہ پچیس کروڑ ضرور جمع ہو وہ آپ کو گھر بیٹھیں ہزار کا سواب نہیں ملے پانچ ہزار کا نہیں ملے گا پچیس کروڑ سو یہ نمبر حاصل کر لیں اپنے موبائل کو سیگ کر لیں اور کوشش کریں کیا کی رہو میں سو جاؤ یہ عادت بند ہے میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنخ سن اللہ کہتے کہتے آخر میں چونکہ آپ سب دموں شموں کی